اور خداون تیرے وائدیں ہماری زندگیوں میں خداون ہمیں دوبارہ رینیو اور خداون دوبارہ ایک نئی طاقت میں قائم کرتے ہیں حاللویہ I believe that God this is the day خداون جب تُو نے ہمیں اپنا پتر اپنا بیٹا اپنا بیٹی ہونے کا دکار دیا تو خداون ہم تیرے مہمہ اور گنگان گاتے ہوئے تیری ورات نہ کریں کیونکہ خداون ہم نے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خداون تیرے نگریس ہے اور خداون تیرے تیرے تیری محبت کے قارن خداون ہم نے یہ ادھکار حاصل کیا کہ خداون ہم اس پوترستان پر کھڑے ہوتے ہوئے تیری ارات نہ کر سکیں اور خداون تجھے کہیں کہ خداون تُو راجہ راجہ ہے تُو پربووں کا پربو حاللویہ تو اس سے چھٹ کوئی دوسرا پرمیشورت نہیں ہے جس کی ہم مہمہ کر سکتے ہیں اور خداون تیرے وچن میں ایسا لکھا خداون تُو نے کلام میں لکھا جدی تم روح اور سچائی سے ارات نہ کرو تو یہ پرمیشورت کی نام سے تو یہ پراتنا اور اراتنا تمہارے بندنوں کو توڑنے کی طاقت رکھتی ہے یہ ایسیو مسیح میں تیرے اس وائدے کے لئے ترہ دھنیواد کرتا ہوں خداون اس ان بچنوں کا اس روشنی کا دھنیواد کرتا ہوں خداون جو تُو ہمارے اندھیرے پن میں خداون تُو اپنی اپنا پیار اپنا محبت اور اپنا 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 انوگرے کے ساتھ تُو نے کہا خداون ہمیں ایک روشنی میں خداون تُو نے ہمیں ستھان دیا کہ اراتنا پر سکی تُو بھلا ہے اور خداون تیرہ وچن خداون بھلائی کو اتپن کرتا ہے حالیلویہ in the name of jesus let's give glory to god سبھی دھنیواد کرو سبھی حالیلویہ i really want you to give glory to god and say to the lord اپنے خداون سے کہ خداون سچے من سے کی گئی اراتنا پر خداون ہمیں پورا یقین ہے کہ خداون تُو وہاں پر ویراج مان ہے خداون تیرا آتما وہاں پر ویراج مان ہے خداون میرا من اراتنا کرے تو خداون سچ میں خداون میرا character بھی ریسہ بنے خداون ایشو مسی جو میں تجھے ارپت کروں خداون وہ میرا ہتھیار بن جائے جو میں تجھے سونپ ہوں جو میں تجھے دوں خداون وہ میری عادت بن جائے ایشو مسی کے نام سے خالیلویہ اراتنا کا سب سے مکھی اور دیش خداون تُو نے ہمیں سکھایا کہ تیرا من کبھی شوکت نہ ہو سکے تیرا من کبھی دکھی نہ ہو سکے تیرا من کبھی کبھی بھی سنکٹ کے بارے میں بچار نہ کر سکے بلکہ اس بات سے اراتنا کر تیرا تیرا بچانے والا تیرا چھڑانے والا آج بھی زندہ ہے آج بھی تیری تیری جیون کو مشکلوں میں سے نکال کر خداون پرمیشور کے نام سے خلیلویہ جس نے کہا جب بھی تمہیں رات نہ کرو مہیمہ کرو تو اس چیز کا پرتیک اس چیز کا سائن ہے وہ کہ تمہارا پرمیشور آج بھی بڑی سامرد سے تمہیں دوبارہ جلانے کی ہمت رکھتا ہے تمہیں اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے تمہارے اندر سے ٹوٹے پن سونے پن کو دودھ کر کر اپنے گواہی کو پیدا کرنے کی ہمت رکھتا ہے I believe this is the time خداون ہمیں پواز کی پراتنہ میں خداون ہمیں ندر ہونا سکھایا ہے تو اس پواز کی پراتنہ میں خداون بے خوف رہنا سکھایا ہے اس پواز کی پراتنہ میں خداون ہر پرستیتیوں میں بھی خداون ہم نے تیری مہیمہ کرنا سکھایا ہر پرستیتیوں میں خداون اس مہیمہ کے دوارہ ایک گونچ جو ہمارے کانوں پر آئے اور خداون میرا من خداون تیری پیار تیری عبکار سے بھر جائے آج خداون اس شمسی کے نام سے خلیلویہ آج بہت ساری جنگوں پر خداون یہ ورشپ خداون ایک بہت بڑا ہتھیار بن کے کارے کریں یہ اراتنہ کے الفاظ خداون بہت ساری کمزوریاں بہت ساری مشکلیں بہت ساری تنگیوں کے اوپر ایک نیجیت کو حاصل کریں اوہ رابو ناری سندہ رابا خاندہ رابا حلیلویہ سیٹو گار حلیلویہ تُو میری چٹان تُو میرا پناہ ہے حلیلویہ خداون میرے مک سے نکلے ہوئے ہر ایک گیت کے الفاظ راتنا اور مہیمہ کے الفاظ خداون یہ بیان کرسکے حلیلویہ کہ تُو ہی راجوں کا راجہ ہے تُو ہی پربوں کا پربوں ہے حلیلویہ اور میں خداون تیرے سامنے خداون ایک ایسا اسٹرمنٹ ہوں حلیلویہ جب خداون جب میرے مک سے آواز نکلے تو خداون وہ گونج خداون یہ بیان کرے حلیلویہ سچ میں خداون اس پر بھروسے رکھنے والا وقت کبھی لجت اور کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا حلیلویہ I believe God حلیلویہ this is the pattern the God that you given اس پیٹن کو خداون اس آتمک پیٹن کو خداون میں اپنی جیون کا حیبٹ اور کریکٹر بناو آج خداون میری مک سے نکلی ہوئی مہمہ الفاظ ارادنہ خداون اس جلال کو پرکٹ کرے حلیلویہ جو ہمارے ہر ایک نقصان میں بھی خداون تو نے کہا اس میں سے میں بھلائی پیدا کر دوں گا I am میری امیت حلیلویہ آج میں تیری پاک حضوری میں موجود ہوں اس پریزنس میں موجود ہوں حلیلویہ جہاں پر حلیلویہ صرف ایک ہی آواز کی گونج ہے سیناؤں سیناؤں کا پرمیشور جو ہمارے انگ سنگ ہے وہ ہمیں بچانے کی حمت رکھتا ہے سیناؤں کا پرمیشور جو ہمارا اوچا گڑ جو ہمیں ہر سنکٹ سے بچانے والا پرمیشور ہر برائی میں سے نکال کر ہمیں اچ ستھار رکھنے والا پرمیشور آج وہ ہمارے انگ سنگ ہے خالیلویہ میں کیوں نہ اس کی اراد نہ کروں کیونکہ خدا ون تمہیں کہا ہے خالیلویہ اپنے پربو کی اراد نہ کر کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس نے بھلائی کو اتپن کیا ہے اور آنے والے سمیں میں بھی بھلائی کو اتپن کرے گا اور خدا ون تیرے اندر سے وہ سوگ اور مایوسی کو نکال کے خدا ون اپنی خوشی کو اور بھرے گا آج میں دوبارہ تیرے بچوں کو گیتوں میں خدا ون یہی شبد ہمیشہ کا کارے کرے خدا ون سچی اراد روح اور سچائی سے ہے اور خدا میں سچ مچ خدا میں اس سچائی کو جانتا ہوں حلیلویہ جس نے کہا مد گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں میں سچائی کو جانتا ہوں حلیلویہ تیرا مد کبھی میں کیوں نہ اراد نہ کروں میں کیوں نہ پرستش کرنے والا بن سکوں آج کیونکہ خدا ون تُو نے مجھے جیت دی ہے میرے خاندان کو جیت دی ہے حلیلویہ سبھی دعا کرتے جو پراتنہ کرو سبھی حلیلویہ اراد کے الفاظوں کے ساتھ حلیلویہ اپنے مک کو بھولے کو کھول کی کہو پتہ پرمیشور حلیلویہ میں اپنے پربو کی آراد نہ کروں کیونکہ وہ بھلا ہے اس نے اندکار کی وادیوں میں سے مجھے نکال لیا اور اس نے کہا آج تیرا پرمیشور تجھے ایک نیا ایک نئی ریتی سے تیرا نیا من تجھے دے کہ تو اس نئے من پربو کی رات نہ کر سکے آج خدا میں مانگ لیتا ہوں تیرے بچوں کے لیے آج اس کلیسیہ کے لیے گار give them a new heart give them a new word ایک نیا گیت کے ساتھ خدا تیری مہیمہ میں آمیشہ کھڑے رہے اور خدا سچ پر خدا تو پر سن ہوتا ہے ان ورشپر سے جن کا لقش یہ ہے جن کا فوکس یہ ہے کہ خدا تو نے مجھے اوچھا کیا میں کیوں نہ تیرے نام کو اوچھا کر تو نے مجھے بچایا ہے تو نے میرے خاندان کو بچا آج کی رات بھی خدا میں موت کو ہرا کر آیا ہوں آج کی رات بھی خدا کام کرے خاللویہ تو میری زندگی بڑھتا جا اس کلیسیہ کو تُنہے سر بنایا اس کلیسیہ کی ہر جلورتوں کو تُنہے پورا کیا خدا میں چاہتا ہوں آنے سمجھ میں بھی تیری بہت بڑی طاقت تیرے بچوں پہ کرے خاللویہ تیرا مسہ منڈلائے خاللویہ اور تیرے تیرے کیے ہوئے کام خدا ہماری زندگی میں نظر آئیں خدا وہ والے کار جس خدا دنیا نے دیکھا ہے انہوں نے ہماری خوشی کو دیکھا ہے خدا سچ خدا just because of the worship just because of to give glory to God the people had seen انہوں نے دیکھا خدا خدا کی خوشی انہیں خدا کی خوشی انہیں آج بھی my ucio میں ایک نئی آنس پیدا کرتی ہے yes God I'm totally focused on the words خدا جو آرادنا کے دوارہ میرے جیون میں داخل ہوتے خاللویہ خدا میرا من کو خدا اور خوشی سے بھر خدا کہ میں اپنے مک سے صرف خدا میں گھٹنے ٹیک کے مہیمہ میں آج میں تیرے ساتھ ہوں خدا I believe the time is running but I believe خدا میں چاہتا ہوں خدا تو میرے من کو اس ریتی اتھیار کر میں اٹھتے بیٹھ تیری ارادنا مہیمہ میں ہمیشہ ہوں رہوں اور کہوں خدا سے میں تجھے باپس دے سکھوں میری جرورت سے زیادہ تُنہے مجھے دیا کیوں نہ میں تیرا گنگان گاؤں کیوں نہ میں تیری مہیمہ کروں خدا مجھے جتنا تُنہے بھرا ہے خدا تیرے اس مہیمہ کے الفاظ سے تجھے میں سر ٹھہراتا ہوں خدا میں تجھے ایک ایسا preference دینا چاہتا ہوں اہمیت دینا چاہتا ہوں پرمو کہ خدا تو ہی بڑھتا جا تو ہی سب کچھ ہے حلیلویہ تو ہی میرا سہارا ہے تو ہی میری طاقت ہے حلیلویہ میں دوبارہ تیری حضوری میں ہوں جتنا خدا تُو نے میرے من کو خوش رکھا جتنا خدا تُو نے مجھے بچا کے رکھا خدا کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی ایسی وز ہمیں اتنا پیار اور اتنا پروٹیکشن نہیں دے سکتی چونکہ خدا تیرے تیرے پیار نے اور تیری آتما نے ہمیں بھرا ہے اور میں چاہتا ہوں خدا آج ایک سچی ارادنہ پرمیشور تُو تب سب بکار کرتا ہے جب اسے یہ پتا میرا پرمیشور میرے ساتھ ہے حلیلویہ اور خدا نے مجھے چنا میرا پربو میرے ساتھ ہے حلیلویہ میں اپنے پرمیشور کو ان الفاظوں سے اچھا کر سکوں ان شبدوں سے اچھا کر سکوں اور ان ساجوں سے اچھا کر سکوں حلیلویہ اور خدا ان ارادنہ کے الفاظوں سے مجھے سکوں حلیلویہ گلوری 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 خدا تیری مہیمہ بھار مہیمہ بھار کرونا خدا تیری ہماری زندگی میں ہمیشہ بنی رہے اور خدا میں تجھے کہہ سکوں حلیلویہ تو ہی پویتر ہے تو آدر کے یوگ پرمیشور حلیلویہ تو ہی مہیمہ کے یوگ ہے ہم اور بھی خدا بھار کہ ہم خدا رات خدا تیری پرستش میں زندہ رہے اور تیری اچھا ہماری زندگی میں پوری ہو تو نے ہمیں بچایا تیرا دھنی بات کرتا ہم خدا میں خدا عزت کے لئے تیرا دھنی بات کرتا ہوں تیری کلیسی کے لئے دھنی بات لئے خدا ہر ایک بڑی عوضہ رکھنے والے تیرا آتما آج خدا انہیں اتنی خوشی سے بھرے کہ ان کے مک پر خدا تیری ارات نہ ہو آج خدا وہ الفاظ خدا مسی کے نام سے وہ اور بھی مضبوط ہو جائے اور خدا تیری ارات روح اور سچائی سے آپ سے لے ہم اس اپواز کی پراپنا میں خدا ہم تیرے من کو خدا اپنے من کی ساتھ جوڑ سکے اور خدا تیری اچھا کو ہم اپنی اچھا اور خدا جو تُو چاہتا وہ ہی پورا ہو بلکہ ایسا ہو خدا جو تُو نے سوچ لیا وہ پہلی اچھا میرے اندر کارے امین امین praise god hallelujah praise god god bless you what a wonderful time in the presence of god it's again really amazing day ایسا دن جب خدا اپنی پویتر آتما کی مدد سے ہمیں ایسے گیتوں کے ساتھ کھڑا کیا ہے i believe truly believe کئی بار حالات ایسے ہوتے ہیں کہ worship رادنا مہیمہ کا جو محول ہوتا ہے نا وہ اللہ نہیں ہونے دیتا پر یاد اکھنا بائبل میں لکھا خدا کلام میں لکھا ہے خوشی خدا وہ نے ہمیں اپنے اندر دی ہے والو hallelujah اور یاد اکھنا situations کو دیکھ worship نہیں ہوتی یاد اکھنا اس بات کو دیکھ worship ہوتی ہے کہ وہ راجہوں کا راجہ ہے پربوں کا پربوں ہے hallelujah I truly tell you this it's an honor that we could give a glory to God it's an honor کہ ہم worship کر سکھیں آرات نہ کر سکھیں you know اس سے پہلے کہ میں آج اس point کو highlight کرتا last night جب ہم church سے واپس آرہ تھے اور last night it's a very big miraculously گواہی ہے بہت بڑی ہے I believe ہمارے church کی گواہی ہے اور اس سمیں میں جو خوشی سے آرات نہ نکل رہی تھی and I felt so happy so rejoicing and I was glorifying the name of the Lord ہم سبھی مل کر پراتھ نکر رہے تھے چرچ کے بار کیونکہ اس لئے جب تو اسے ڈھونڈے گا تو خداوند کی خوشی کو پائے گا بولو hallelujah آپ کو بتائیں بائبل میں ایک بات لکھ جب تو خداوند کو کیسے پائے گا پہلے اس کی خوشی ملے گی تمہیں بولو hallelujah you will receive the joy of the Lord بائبل میں ایسا لکھا جب تو اسے ڈھونڈے تو کیا ملے گی تجھے joy اور joy کا مطلب کیا ہے worship hallelujah joy کا مطلب مہمہ joy کا مطلب ہے پرستش joy کا مطلب ہے ناچ گا کر اس کی مہمہ ارات نہ کرنا بولو hallelujah جن لوگوں کے پاس joy of the Lord ہے the true worshippers of the Lord hallelujah وہ ہی سچی worshippers ہیں جن کے پاس joy ہے میں پھر کہتا ہوں کسی مجبوری میں worship نہیں ہوتی کسی 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 کارن سے worship نہیں ہوتی کسی reason سے worship نہیں ہوتی worship اس لیے ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہے hallelujah وہ ہمارا پربو ہے وہ ہمارا پرمیشور ہے اور ہمارا خدا بند ہے somebody is focus this point اس point کو focus رکھ میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں کوئی اور point ہائیلیٹ کرتا god put in my heart god put in my heart that this day fasting prayer should be about the worship کہ خدا ورشیب کے دوارہ خدا ساتھ جھوٹ سکیں بلو hallelujah کتے لوگ ان بات سے خوش ہوتے ہیں کہ خدا ورشیب ہمیں سوگ آتما دیا خوشی کا آتما دیا hallelujah یاد رکھنا اس بات کو یہ بہت important ہے ہم سب کے لیے سوگ اور کٹنائی اور مایوسی انسان پال لیتا ہے پرمیشور اپنی خوشی سے اسے توڑ دیتا بولتا ہوں you know the moment you will keep thinking آپ کی سوڑ جو آپ کتے خوشی والا پارٹ اس کو ختم کرتا جائے گا اور بلیو کرمیشور کا یہ چند میں آپ کو encourage کرنا چاہتا ہوں تھوڑے سے ٹائم میں اور ی ہمارے حالاتوں کو بھی بدلہ ہے ہمارے پرستیتیوں کو بھی بدلہ ہے ہماری سوچ کو بھی بدلہ ہے بولو حاللویہ یاد رکھنا کسی بھی کسی بھی کسی کی کوئی بھی ایسا ریزن نہیں ہو سکتا کسی کے پاس کہ خداون یہ ریزن اس لیے بدلہ کیونکہ خداون اس میں کہیں نہ کہیں میں نے کچھ اچھا کیا ہو نہیں یاد رکھنا ہمیشہ یاد رکھو صدیب اس بات کو ہمیشہ دماغ میں اپنے رکھنا اپنی ذہن میں رکھنا کہ if you encounter any kind of joy of the Lord there's only one reason God love the world first خداون نے اس دنیا سے پہلے پیار کیا بولو حاللویہ اس کر کے خداون نے کہا کیونکہ میں نے تم سے پہلے پیار کیا پیار اس میں نہیں ہے کہ تم نے پرمیشہ سے کیا پیار اس میں ہے کیونکہ پربو نے پہلے ہم سے کیا اور جس سے خدا نے پیار کیا تو خداون نے ہمیں اپنی joy دیا اپنی خوشی دیا تب ہی ہم ان لوگوں میں سے گنے جاتے ہیں ہم اپنی مشکلوں میں بھی پربو کو پکارتے ہیں اور پربو کے وچن میں لکھا خداون نے کہا ہر فیصلے ہر situation ہر decision ہر نرنے کو خداون اپنی آتما کے دوارے بدل دیتا ہے بولو حاللویہ اور آپ یاد رکھنا آپ نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں محسوس کیا experience کیا ہے نا اس کے پیچھے ایک ہی reason ہے the God always wanted to be a true worshipers حاللویہ وہ اچھ سچے ارادت بن سکو اور مہمہ کرنے والے بن سکو بولو حاللویہ and I am telling you this آج کا وچن آپ کو بہت بلیس کرے گا اور اس کے بعد I will share you I share a testimony also ہمارے میچے بھو بردن جی بھی جلدی connect ہوں گے it would be nice اور آپ لوگوں کو بہت encouragement ملے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں سچی ارادتنا ایک ایسی ارادتنا ایک جو پرمیشوں میں خوش من کے ساتھ ہوتی ہے بولو حاللویہ اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں اور فوکس کرو اس بات کو لے کر کبھی بھی کبھی بھی اس چیز کو چھوڑنا مد this is very important somebody say amen چل جلی سے ہم پڑھیں گے وچن کو پڑھیں گے and it's a very powerful word if you read revolution جب آپ مکاشوہ پڑھتے ہو جو لوگ bible study کھرتے ہیں ان کو یہ وچن کو سن کر اور اس کا سمجھ کر بہت خوشی ملے گی and I believe کیونکہ میرے پتا نے جو ہمارے لئے بھوجن رکھا ہے اور یاد اکنا یہ بھوجن کہا روچ کی روٹی مان ٹھیک ہے کل کی چنتہ مت کر آج کا بھوجن آپ کو آج سٹرپت کرنے جا رہا ہے فیوچر کے اوپر زیادہ سٹریس مت لینا بلو حالیلویہ اور یاد اکنا bible ایسا بتاتی خدا کلامے لکھا جب پرمیشور نے بھی خدا میں نے کہا ایک جنگ ہے اور ایک جنگ میں خدا میں نے راجہ کو کہا یاد رکھ تیرے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار کم ہو سکتے ہیں پر مک سے نکلے ہوئے وچن وہ ہتھیاروں کی طرح کارے کرتے ہیں اور میں نے تیرے کو ایک ایسے ورشپرز دیئے ہیں you know the power of worship is this bible میں ایسا لکھا ہے power ہوتی ہے worship میں آپ کو بتا ہے جیسے ہی جریکو سٹی میں وہ لوگ داخل ہوئے جریکو کی دیوار ٹوٹنی تھی وہ کیسے ٹوٹی bible میں لکھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے چکر لگانے شروع کیے انہوں نے کہا جب ساتھوہ دن آئے نا جوڑ سے للکارہ لگانا you know just worship the lord اتنی جوڑ سے worship کرنا کہ ایسی ارادنا کرنا ایسا الفاظ ایسا جوش آپ کے اندر نظر آئے کہ پرمیشور اس وچنوں کو اس worship کو آپ کی like میں victory میں بدل دے بولو hallelujah always remember this always remember this there's a power in worship is worship میں بہت power ہوتی ہے یہی چیز ہے جو ablis کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک کیونکہ though he was a worshiper وہ worshiper ہونے کے باب یود بھی بائبل میں ایسا لکھا وہ پربو کے نزدیکی کو نہیں سمجھ پایا ہم ان لوگوں میں سے ہیں شیطان ہمیں پرمیشور دور کرنے کی مرضی کوشش کرتا ہے پر ہم اس worship کے ساتھ پربو کے نزدیک آتے ہیں بلو hallelujah that's the only reason that how we get close to the lord when we just deny اس کو fact کو deny کرتے ہیں کہ نہیں my use is not a reason you know the joy of the lord is a reason to give glory to god hallelujah because he's our lord somebody say amen so always remember this اس بات کو یاد رکھنا میں آپ کو فر کہتا ہوں ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس پر دھیان رکھنا کہ وہ چیز پر focus کرو جو god نے ہمیں دیا ہے somebody say کتے لوگ خوش ہیں بولو hallelujah praise god amen 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 i'm not talking about that you آپ کا کہیوں کا loan pass ہو گیا ہو تو آپ گئے آج بہت خوش ہیں کئیوں کو آج کوئی اچھی good news ملی ہو تو آپ بہت خوش ہو no 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 میں نے اسے کتے لوگ خوش ہیں کتے لوگ اس بات میں خوش ہیں کہ going to hear پنجابی چھے ریولیشن ایک باپ دس آیت پڑھیں گے ہم جلدی سے اس کو جتنی پاس بائبل ہے please mark ڈاؤن کرو and i truly believe کہ یہ خوشی بہت important ہے کہ خدا کو سننا اس بڑی طاقت کو ہم بیان کرتے کہ god's strength is the real strength وہ اصلی strength ہے جو کہ ہمیں پرستیتیوں میں گرنے نہیں دیتی بولو خالیلیشن تبی بائبل میں کیا لکھا پرمیشو کے وچر میں لکھا مریم نے ایسا ستھان چن لیا کہ وہ پربو کو سن سکے بولو خالیلیشن کہتے اس نے کہا کہ انہیں ایسا ستھان چنا کہ وہ پربو کو سن سکے یاد اکھنا ان لوگوں کی جیون میں ہی شور ہوتا ہے ان لوگوں کی جیون میں ہی چنتہ ہوتی جو پربو کے نزدیک نہیں ہوتے یاد اکھنا بائی میں ایسا لکھا مارتھا چنتہ میں کیوں تھی کیونکہ وہ پربو ہوتے پیاروں کی طرف آتے ہو آپ اس کے نزدیک میں آ جاتے ہو ہم 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 کرتی ہمیں اللہ ہم 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 ہلیم کرتی ہے میں آپ پھر بتاتا ہوں اس میں انسان کی بڑوتری نہیں اس میں صرف آپ پرمیش کی بڑوتری ہے جب آپ بائیبل پڑھتے ہو پراغت کرتے when you give glory to the lord اس میں you are giving to everything to the lord hallelujah اس میں آپ پھر بکو دی رہے ہو سب کچھ آپ سارا عادر سارا عزت سب خود آفند کو مل رہا ہے سب بڑی سے so isn't that important that is a time to give back to the lord what god already has given to us amen تو یہ یاد رکھنا ہمیشہ اس بات کو مسیو یکتی کی لائف میں صرف bible reading نہ ہو مسیو یکتی کی لائف میں صرف پراغت نا کا time ہی بیٹھ کر پراغت کرنے والا time ہی نہ ہو بلکہ ایک وشواسی یکتی کی جیون میں bible study prayer life plus worship is very important بڑی انیوار اگر ایک حصے کو چھوڑا ہوا ہے اسے پکڑ لو hallelujah پراغت بھی کرو bible بھی پڑو اور آراد بھی کرو that is important chale پڑیں جل اس وچن کو پڑیں گے and then we'll move further jesus today praise god hallelujah you know revelation mukashwa میں ایک دس میں parmeshwa کا ایک بہت اچھا word لکھا جیسے میں پربو کی اپتتی میں آیا تو میں ایک آواز کو سنا ہے you know remember this میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ prameshwar نے خدا ون نے ہمیں ایک ایسا sound دیا ہے کہ جو کی دنیا کی جتنی بھی شور ہے اسے وہ دباتا ہے آپ کی طرف ہونے والے ہر ایک شور کو دباتا ہے کیونکہ there is something when you come in the presence of god یاد اکھنا بائبل ایسا بتاتی ہے کہ یہ ہنہ جیسے ہی اپنے خدا ون اپنے پربو سے اس وچن کو سننے کے بعد اس نے ایک درشن دیکھ رہا تھا جیسے خدا ون اسے سمجھا رہا جیسے خدا ون اسے سیون ٹرمپٹ سے لکھی ہیں بائبل میں جب اس کے clarity میں اسے سمجھا رہا تھا بائبل ایسا کہتی ہے کہ یہ ہنہ نے اپنے آپ کو اس presence میں آتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک بہت بڑے توری کو سنا بہت بڑی توری کو سنا ایک اسے اسے سٹاپ کر رہی تھی بولو حالیلوی remember this ایک بہت یاد اکھ ریولیشن میں جب آپ سات توریوں کے بار میں پڑھو گے اس میں ایک توری ہے جس میں ایک لکھا گیا ہے ایک ایسا ساؤنڈ سٹارٹ ہوا جس سے بہت سارے سوردود کٹھے ہوئے اور وہ کیا بولو حالیلوی you know there is a reason behind it you know سیون پڑھتے ہر توری بجی تو اسے خدا ورن نے ایک ایسا درشن دیا جہونہ کو کہ کچھ ہونے والا ہے کچھ ہوئے غاب کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ دھرتی پر دنیا میں جو کہ میرے لوگوں کو میرے لوگوں کو ایک چیتاو نہیں دے سکے بہت ساری الیرڈ ہیں پر ایک جب توری بجی اس نے کیا دیکھا کہ سارے سو اگدل کٹھے ہوئے اور وہ اراتنہ کرنی شروع کر دی انہوں میں سمبڑی سے حالیلوی آ دیان سنو آپ کو بتا ہے حالیلوی یوں رمیمبر دس جب آپ خدا کی آواز سنتے ہو جب آپ پتہ لگتا ہے خدا نے میری پراتنہ کو اتر دیا اس سے پہلے کہ آپ اس کا تینک کرو اس سے پہلے آپ پربو کی مہیمہ کرتے ہو حالیلوی کہ سچ میں وہ بھلا ہے اس سے پہلے کہ آپ یہ کہو پربو میں گواہی کے لئے تیار ہوں اس سے پہلے جب یہ توری بھجی اس توری کا مطلب تھا اس نے کیا کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر جتنا بھی دباب ہوگا نا فرمیشن کا ایک توری ایسی ہوگی وہ سارے بردن کو ختم کر دے گا وہ سارے بردن کو اپنے لوگوں سے ختم کر دے گا وہ لوگ بردن فری ہو جائیں اور جیسے انہیں یہ بردن فری بھجی بائبل ایسا بتاتی ہے کہ سب ہی فرشتے وہاں پہ کٹھے ہوئے and they start worshiping the Lord somebody say hallelujah جو چیز آپ کے لئے impossible ہے then the worship starts hallelujah تب وہ اراد نہ ہوتی somebody اور میں آپ پھر بول رہا ہوں آپ کی پرستیتیاں impossible تھی بدل سکے ہماری situation impossible تھی ہماری عادت impossible تھی ہمارے words مو کے impossible تھے وہ بدل سکے اگر permission نے بدل لیا تک کیوں نہ آج اس کی اراد نہ ہو somebody سے hallelujah میں دن کو میں پرمیشو تجھے انبھف کیا تجھے محسوس کیا تجھے میں اپنا لیا وہ ہزار دن سے بہتر ملی بولو hallelujah ان دنوں سے بہتر کیونکہ آج کا دن تُو نے دھارت کیا when god plant something it means it has a great meaning somebody say بولو hallelujah اب دھیان سننا i'll give ایک ویکتی کی گھر پر گئے جس کا نام تھا شیمون فریسی کے گھر بائبل کہتی ہے شیمون فریسی کے گھر پر کھانے کے لیے بائبل میں لکھا ایشو مسیح وہاں پر پہنچے جیسے وہ شیمون کے گھر پر گئے تو وہاں پہ ایک عورت آئی جس نے گناہ میں اپنی پوری زندگی کو بتایا ہوا تھا اس کے پاس کوئی افسر کوئی موقع نہیں تھا کہ وہ پشا تاب کر سکے اس مشکل سے باہر نکل سکے دھیان سننا اصلی ورشپ کون سی جو پربو ہمیں بتانا چاہتا ہے کون سی ورشپ کے ساتھ ہم انکاؤنٹر ہو سکے والو حالیلویہ بائبل ایسا بتاتی کہ دم مومنٹ وہ یہاں وہاں پر وراج بان تھے وہ عورت اس جگہ پر پہنچی جیسے وہ عورت اس جگہ پہنچی اس نے آنسوں کے ساتھ پربو کے پیروں کے اوپر گر گئی اور جیسے آنسوں اس کے پیروں پر گر رہے تھے اس نے اپنی بال سے اس کے پیروں کو پوچھنا شروع کیا اور اس کے بال اس نے اتر کی بوٹل تھی پرفیوم کی بوٹل تھی وہ توڑا اس کے پیروں پہ گرائیا اور اسے صاف کرنا شروع کیا بائبل میں ایسا لکھا کہ اس سمیے شمون جو فریسی تھا وہ اپنے من میں وچار شروع کیا اس نے کیا سوچنا شروع کیا اگر یہ پربو ہوتا اگر یہ پرمیشور ہوتا تو یہ جان جاتا کہ یہ عورت کتنی گنیگار کتنی گناہ میں ہے کتنی پاپن عورت ہے اور اس کو لانہ ہوئی دیکھتا کہ اس کے نزدیک آسکے اور بائبل ایسا بتاتی ہے جیسے ہی شمون اب اپنے من میں بچار رہتا پربو کو یہ پتا تھا کہ اس کے من میں کوئی دوبیدہ اس کے من میں کوئی بات ایسی دور ہے اور اس سوال پوچھا آپ کو یہ سٹوری جب پتو رہتا ہے میں آپ پڑھو ہوں نہیں جیسے 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 ریلم اس ورشپ میں ہم کنیکٹ ہو سکے بائبل ایسا بتاتی شیمون سے ایک بات پوچھا کہتے ایک بات مجھے بتاؤ ایک وقت نے کسی کو کرزے پر پیسے دیئے اور اس کے دو کرزدار تھے ایک نے پچاس دینار دینا تھا ایک پانچ سو دینا تھا اور بائبل میں ایسا لکھا کہ جیسے انہوں بتا رہے تھے انہیں کہا کہ ایک ٹائم آیا کہ ان کے پاس پیسے واپس کرنے کو نہیں تھے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے اس مالک کو پیسے واپس کر سکے ایک دن آیا کہ اس مالک نے دیکھا کہ ان کے پاس پیسے کا رکھ اس عورت کا گناہ بڑا تھا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کوئی اس سرکار کر سکے یاد رکھ جو جو جیادہ پاپ میں ہیں جو جیادہ مشکل میں ہیں جو جیادہ پٹنائی میں ہیں پرمیشر اس کے جیادہ نزدیک ہے بولو حالیلویہ خداول اس کے جیادہ نزدیک رہتا کہ گھر آیا نہ میرے پیروں کو دھویا نہ پرفیوم کے ساتھ کچھ کی جیادہ 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 اس بیبل میں بڑھتے اس کے بارے میں بتایا میں بیٹے دنوں میں ایک بہت اچھی بات ہے جو میں بیٹے دنوں میں میں سیکھی ہے جب میں اپنی بیبل سٹیڈی کر رہا تھا خدا نے مجھے بہت اچھی بات کہ آپ کتنی اچھے ورشپ کر سکتے ہو پر جو ورشپ اس میں ہے کہ آپ جس کی ورشپ کر رہے ہو کون ہے پہلے ہالیلویہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہو اپنے آپ کو پہچانتے ہو کہ آپ یہ جانتے کہ آپ کس کی ورشپ کر رہے ہو بولو ہالیلویہ کہ کیا آپ یہ جانتے ہو کہ آپ کس کی ارادنہ کر رہے ہو؟ بائبل میں کیا لکھا؟ اس عورت کو اپنے بارے اپنے بارے میں سے جتنا پتہ تھا اسے انہیں لوگوں سے سنا ہوگا اپنے بارے میں کہ میں بہت غلط اس طرح ہوں اپنے بارے میں جو وچار تھی لوگوں سے سن سن کے بنائی ہوگی پر وہ ایک بات جانتی تھی کہ یہ شو کون ہے؟ ہاللیلویہ اس کو یہ پتہ کہ پرمیشور کون ہے؟ میں آپ کو پھر بولوں جب آپ ارادنہ کرتے ہو یہ مجھ سوچو کہ آپ کون ہو یہ ارادنہ جب کرتے ہو یہ سوچو کہ وہ کون ہے؟ ہاللیلویہ جب آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ کون ہے؟ let me tell you this وہ پرمیشور ہے آپ کی ارادنہ کا سب سے important حصہ کیا ہے ہماری worship کا سب سے important part کیا ہے وہ پرمیشور وہ خداون وہ خدا ہے جو ہم جب بھی اس نے ہمیں allow ہونے دیا ہم 25 ستھان پر داخل ہو کے اس کی ارادنہ کر سکے ہاللیلویہ اس نے فرہ ہونے دیا ہم پاک میں تھے پھر بھی اس نے ہمیں allow ہونے دیا کہ میں تیرے من کو خوشی دے بھرو تو اس میری worship کر سکے بولو ہاللیلویہ سمبڑی سنگھ پہلی بات یاد دکھا you know remember this ہماری life میں کئی بار ہم worship کرتے ہیں نا جب ہم ارادنہ کرتے ہیں نا کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ شاید میری الفاظ کیسے ہوں گے میری گاہ گیت گانے کا طریقہ کیسا ہوگا you know بائبل میں ایسا لکھا اسے یہ پتا تھا کہ یہ ایشو مسیح ہے یہ میری گناہ کو معاف کر سکتا ہے you know remember this when you worship the lord first of all you need to know وہ پرمیشور کہ آپ رات نہ کر رہے ہو وہ آپ کے حالاتوں کو نہیں دیکھتا وہ پرمیشور آپ کے من کو دیکھتا ہے بولو حالیلویہ جب آپ رات نہ کرو گے اس پرکار سے رات نہ کرو گے I know my god میرا پربو وہ پربو ہے جس نے مجھے مجھے پاپی کہہ کے مجھے پکارا نہیں ہے ربو نے کہا مجھے بیٹا کہہ کے پکارا ہے why cannot I worship the living god now حالیلویہ میں کیوں نہ اس کی رات نہ کر سکتوں اس عورت کو یہ پتا تھا کہ لوگوں نے میرے بارے میں بہت کچھ بولا ہے پر خدا اس کو یہ پتا اس کو اب یہ پتا تھا میں عیشو مسیح کے پاس جاؤں گی تو عیشو مسیح مجھے سبکار کرے گا بلو حالیلویہ کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ ارات نہ کرتے ہیں آپ کی ارات نہ سبکار ہوتی ہے بلو حالیلویہ آپ کو پتا ہے آپ کی ارات نہ جتنے الفاظ آپ بولتے ہیں آپ کی سبکار ہوتی ہے میں آپ کو پھر بولتا ہوں یہ دوسرہ حصہ ہے آپ کے حصے بہت ہے آپ کے پاس ہیں برشن کی اچھے جان ہو سکتے ہیں نولیج رکھنے والے ہو سکتے ہیں پر ایک بار یار یاد رکھو جن کو یہ پتا ہے نا وہ جیسی بھی ارات نہ کریں گے وہ عیشو مسیح کے پاس ہے حالیلویہ یہ بات کو جان لو آپ کو یہ باتا ہونا چاہیے آپ کی حرود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ نے وہ بلکت کو لے سبکار یاد رکھنا ہے آپ کے سوروں میں اتنی طاقت ہے آپ کے ساونٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے شزق میں اتنی طاقت نہیں ہے آپ پرمیشور سے بلکہ یہ اس بات میں طاقت ہے وہ کون ہے حالیلویہ یہ اس میں طاقت ہے کہ وہ کون ہے وہ پرمیشور ہے جس نے کہا میں تیری گلتیوں کو بھی ختم کر کر میں تجھے سوکار کرتا ہوں remember this جب آپ کا من ٹوٹا ہونا بشت آپ کر کے اس کی رات نہ کرنا خدا تجھے گلے سے لگائے گا بولو حالیلویہ وہ تجھے اپنا بنائے گا سمبڑی سے بولو حالیلویہ اب سنو دھیان سے بات دوسرا پوائنٹ I just want to clarify this پہلی اراتنہ کیا ہونے چاہیے آپ کی پہلی اراتنہ کا یہ مقصد ہونا چاہیے آپ کس کے لئے کر رہے ہو آپ خمیشہ خوش ہوگے کتے لوگ جب اراتنہ کرتے ہیں کئی باری ان کو لگتا ہے مجبوری میں کرنی پڑتی ہے sometimes people has their ان کو بانڈج لگتا ہے اراتنہ کرنا تاڑی بجانا بانڈج لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ سیم طریقہ ہے آپ کے mind میں جب یہ بات آئے گی کہ میں اس کی اراتنہ کر رہا ہوں جس نے میرے پاپ کو بھی نہیں دیکھا جس نے میری گلتیوں کو بھی نہیں دیکھا جس نے میرے فالچ کو بھی نہیں دیکھا پھر بھی مجھے اپنا بیٹا کہہ دیا پھر بھی تو اس نے میرے کرموں کے بینا اس نے مجھے دھارمک ستھان پر کھڑا کر دیا مجھے دھرمی بنا دیا کرم کے بینا اس نے ہمیں دھرمی بنایا بولو ہالیلویہ ہمارے کرموں کے انسار اس نے دھرمی نہیں ٹھہرایا پر بائیبل ہیسے کہتی کرموں انہیں بنا کرموں سے ہمیں دھرمی ٹھہرایا ہے بولو ہالیلویہ آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھے کرم کرنے کے بعد خدا وقت مجھے ستھان دیتا ہے ہم تو پاپ میں تھے خدا وقت نے تب بھی ہمیں ہنچا ستھان دیا بولو ہالیلویہ کیوں نہ اراتنہ کریں this is a reason for our worship بولو ہالیلویہ this is a reason for our worship جب جن کی یہ reason ہوتا ہے worship کا میں کہتا ہوں وہ اراتنہ میں چھٹکارا پا لیتے ہیں ہالیلویہ وہ ہی اصلی لوگ اراتنہ میں چھٹکارا پاتے ہیں وہ اراتنہ میں اپنی چھنگیای کو حاصل کر لیتے ہیں they receive the strength of the Lord during the time of worship because they have a mind clarity ہوتی ان کے من میں کہ سج میں خدا وقت میں تیرے پیاروں میں آئے ہوں اور خدا وقت مجھے پتا تُو مجھے تُجھ نہیں جانے گا ہالیلویہ somebody say second point remember this Bible ایسا کہتے ہیں جیسے جیسے اب جو شمون فریسی تھا وہ وہ issue مسیح کو اس نے نمتر کیا صرف اس کے disciples کو نمتر کیا صرف invitation اس کو تھا آپ کو بتا ہے اس عورت کو invitation نہیں تھی یہ اس گھر پہ نہیں آ سکتی تھی they was a remember this اس کو invite نہیں کیا گیا تھا اور Bible ایسا بتاتی ہے کہ Bible نے ایسا لکھا کہ جیسے وہ اس کو یہ پتا لگا کہ issue مسیح اس جگہ پر موجود ہے اس نے بے خوف ہو کر بے خوف ہو کر بے خوف ہو کر بے خوف ہو کر اپنی جرنی سٹارٹ کی بولو حالیلویہ اس کو یہ بھی پتا تھا یاد اکھنا اس کے mind میں یہ بھی تھا کہ اس کے mind میں یہ بھی تھا اگر شاید میں اگر میں گئی تو مجھے دھکے مار کے نکال بھی سکتے ہیں اگر وہ میں گئی تو میری بے ذتی بھی کر سکتے ہیں اگر میں وہاں پر گئی تو شاید میری نندہ بھی ہوگی میری برائی بھی ہوگی یاد اکھنا پر پھر بھی اس نے اپنی جرنی کو فوکس کیا بولو حالیلویہ کتنے لوگ اپنی ورشپ کو فوکس کر کے رکھتے ہیں چاہے آپ کی آواز اچھی ہو چاہے نہ ہو چاہے آپ کی پرستیتیاں ٹھیک ہوں چاہے ٹھیک نہ ہو کتنے لوگ فوکس کرتے ہیں کہ میں تو ارادنہ کروں گا پربو کی حالیلویہ میرا مقصد ارادنہ کا یہ نہیں ہے کہ میرے حالات ٹھیک ہے تو میں ارادنہ کروں میں یاد رکھنا ہم ارادنہ اس لئے کریں کہ وہ ہماری بیچ میں موجود ہے وہ پربو ہوگا پربو ہوگا وہ راجوہوں کا راجہ ہے حالیلویہ we worship the Lord just because of this reason somebody say آپ کو بتا ہے there's a lot of reason لوگوں کے بہت سارے reasons ہیں آپ کو بتا میں آپ کو ایک reason بتاتا ہوں بائبل میں ایسا لکھا داؤد نے جب دیکھا صندوق کا آوچہ اس کے شہر میں موجود ہے اس کی بیوی اس کے طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی یہ تو راجہ ہو کیسے ناچ رہا آپ سوچو جب آپ ارادنہ کروگے سچی ارادنہ کروگے لوگ آپ نے انگلیاں اٹھائیں گے لوگ آپ نے کوششن پوچھیں گے تیرے گھر کا محول اتنا خراب ہے why are you worshiping the Lord تو کیوں ارادنہ کر رہا ہے تو کیوں مہمہ کر رہا ہے لوگوں کو تو یہ نظر آتا ہے you know all this worship جب اچھی باتیں نظر آئیں جب خوشی کی باتیں نظر آئیں ہم ارادنہ اسنے کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں نظر نہیں آیا پر آنے والا ہے hallelujah وہ ہو جائے گا somebody say خدا بن نے کہا میں کر دوں گا بولو hallelujah you know we are worshiping not just because it had happened because it will happen in future hallelujah اس کا کہ ہم ارادنہ کر رہا ہے somebody بائی بے گا لکھا اس نے کہا اس نے کہا تو راجہ ہو کے ایسے کیوں ناچ رہا ہے اسے ایک بات پتا تھی جس کے لیے میں ناچ رہا ہوں hallelujah میں لوگ چاہے کچھ بھی کہیں میں اپنے خدا بن کے لیے زندہ ہوں somebody say بلو hallelujah آپ کو بتا ہے دوسرا example ہے وجہ میں لکھا وجہ میں لکھا اس عورت کے بارے میں حنہ کے بارے میں بائیبل میں لکھا حنہ پراتھنا کرنے کے لیے جیسے ہیکل پر گئی اس نے ایک یاجک یاجک وہاں پہ بیٹھا تھا جس کا نام تھا ایلی وہ اسے کہہ رہا تھا hey عورت تو کیوں اتنا رو رہی ہے کیا تو نشہ کر کر آئی ہے اس نے پھر بھی بولا اس نے کہا میں تک دکھیاری ہوں اس نے پھر بھی اس کی باتوں کو ignore کرتے ہو اس نے ایک بات کی کچھ بھی ہو جائے میں تو خدا کے سامنے روں گی hallelujah remember this جب آپ سچی اراتنہ کے لیے تیار ہوں گے نا معنی نہیں رکھے گا کوئی آپ کے بارے میں کیا بول رہا ہے معنی نہیں رکھے گا کتنے لوگ آپ کو روک رہا چاہتے ہیں معنی نہیں رکھتا situation آپ کے لیے کیسے ہو رہی ہے معنی نہیں رکھتا کتنا دباب آپ کے اوپر آ رہا ہے معنی نہیں رکھتا کتنی مشکلیں آپ فیز کرو گے and you want to do the true worship اس کا ایک مطلب ہے چھٹکارہ میرے سامنے کھڑا ہے hallelujah بچاو میرے سامنے کھڑا ہے خداوان مجھے بچا لے گا اس ارادنا کے وسیلے خداوان مجھے اوچا اٹھائے گا this is also a reason کہ خداوان کے نام سے خداوان کی کلاب میں لکھا جیسے مقاشوہ میں یہ توری بجی اسے یہ پتہ لگ گیا تھا hallelujah کہ میں اپنے لوگوں کا ایک بوجھ کو ختم کرنے جا رہا ہوں تو سبھی فرشتوں نے مہیمہ کرنے شروع کی hallelujah یاد رکھنا ہے اس بات کو آپ کا پرمیشن آپ کے اتنے نزدیک ہے اتنا ریال ہے وہ آپ کے ساتھ you know when you speak in tongues جب آپ انے بھاشاوں میں جب آپ مہیمہ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو ایک بھائی یاد اکھنا سورگ آپ کے ساتھ مہیمہ کرتا ہے بولو hallelujah جب سورگ آپ کے ساتھ مہیمہ کرتا ہے وہ آپ کی فوج ہے hallelujah وہ ہی آپ کی طاقت ہے وہ ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو نئی جنگ میں جیت دلائیں گے بولو hallelujah that's a reason that's why we do the worship the living God بولو hallelujah کیا لکھا ہے بائبل میں وہ عورت وہاں پر گئی وہ گئی اس گھر کے اندر اور بائبل میں ایسا لکھا ہے وہ بے خوف ہو کر گئی کتے لوگ بے خوف ہیں آج hallelujah یہ نہ میں صحیح کہتا ہوں جو true worshippers ہیں وہ بے خوف ہیں آج بولو hallelujah خداون نے ہمیں دلیری دی از و پواس کی پڑا کہ ہم بے خوف رہ سکیں میں پھر کہتا ہوں خداون نے اتنی ہمیں بے خوف ہو کر بینہ فکر کرتے ہوئے ربو کی اراد نہ کر سکیں بولو hallelujah کیا لکھا ہے بائبل میں بائبل میں ایسا لکھا ہے پرمیشور نے اسے سوکار کیا بولو hallelujah خداون نے اسے کیا کیا سوکار کیا یاد اکھنا میں آپ کو پھر بولتا ہوں آپ کے مکھ پہ جتنے الفاظ ہیں اگر کسی کسی کارن سے کسی پریشر سے آپ ورشپ کرتے ہو ورشپ نہیں ایسیپٹ ہوتی ہے یاد اکھنا sometimes آپ کبھی بہت ہوتا ہے نا چرچ میں ہیں کرنا پڑے گا میں آپ کو پھر کہتا ہوں چرچ میں ہو آپ کو ورشپ آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو آپ کو پربو سے مانگنا ہے پربو یہ میرے خدا کی ارادنا ہے میں تو اپنے پربو کی ارادنا میں شامل ہوں گا میں جوائن ہوں گا ہوں گا اللہ حالیلیہ کتے لوگ جب مجھے یہ بھی گھولتے ہیں نا پربو کا مجھے آتما محسوس نہیں ہو رہا تھا میں نے کل بھی چرچ میں ایک بات کلیر کی تھی ہولی سپیرٹ جانس آتا ہے وہ فیلنگز میں نہیں ہے بلو حالیلویہ یاد اکھنا ہولی سپیرٹ فیلنگز میں نہیں ہے کہ آپ کو محسوس ہو تو جی آپ کو لگیا ہولی سپیرٹ ہے آپ کو بتا ہولی سپیرٹ کا مطلب کیا ہے پویتر آتما کا مطلب کیا ہے جب ہوں کہتے ہیں پربو کے وچھے میں لکھا کہ تم اس کی اس کی مہمہ روح اور سچائی میں کر سکو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے یہ ہنہ چار تئیس اس کی چوبیس میں لکھا ہے but the hour is coming and is now here when the true worship will worship the father in spirit and truth ہنا کہ جب وہ سما آ رہا ہے جب وہ پرمیشور کی روح اور سچائی میں کیا کریں گے وہ مہمہ کریں گے پویتر آتما جن کی لائف میں ہوتا ہے وہ ان کو یہ فیلنگز نہیں دیتا کہ ہاں اب تیری ایسا ہوگا ایسا ہوگا ان کو یہ پتا ہے پویتر آتما میرے ساتھ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے پویتر آتما نے مجھے آدمی حلیم کیا ہے بولو حالیلویہ پویتر آتما نے پرستیتیوں کے پرستیتیوں کے انسار میری جیون میں داخل نہیں ہوا وہ میرے میرے موں کے انگیکار سے میں نے اسے بلایا ہے اور میں نے انگیکار کیا کہ وہ میرا سہائک ہے بولو حالیلویہ میں اس کے ساتھ رہوں گا سمبڑی سے کئیوں لوگوں کو یہ کئی میں لگتا ہے نا آج مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہولی سپیرٹ مجھے محسوس نہیں ہو رہا یاد رکھو اس بات کو you know فیلنگز کے ساتھ مت چلو وشواسی life is not about feelings یہ فیلنگز نہیں ہولی سپیرٹ is not a feeling ہولی سپیرٹ is a person جو آپ کے ساتھ آپ کے اندر ہے اور یہ آپ پر نیر پر کرتا ہے کہ اگر آپ وفادار ہو نا وہ ہولی سپیرٹ کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا آپ کو بولو حالیلویہ کتے لوگ وشواس کرتے ہیں اس پر اگر آج آپ پر مجھے کسا وفادار ہو پویتر آتما کبھی نہیں چھوڑے آپ کو بولو حالیلویہ میں آپ کو پھر کہتا ہوں یہ مائنڈ ہے جب آپ پریشر میں ہوتے جب آپ کے اندر بہت سوائی تھوٹس چل رہے ہوتے ہیں that's the reason جب آپ کے بہت تھوٹس چل رہے ہوتے ہیں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا کریں گے کیا سوچ رہا ہے دوسرا کون پر ہو گیا ہے یہ آپ کا مائنڈ ہے ہولی سپیرٹ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے آپ نے مائنڈ کو امپورٹنس دی ہے آپ نے مائنڈ کو امپورٹنس دی اگر آپ سپیرٹ کو امپورٹنس دوگے پرمیشو کا آتما آہیں بھر بھر کے رو کر روتا ہے اور پراتما کرتا اور راتنا کرتا ہے hallelujah آپ جہاں پر کھڑے آپ کو پتہ لگے کہ it's the time of worship آپ وہاں پر مہمہ کرنے والے بنوگے somebody sang چاہے music loud ہو چاہا نہ ہو بولو hallelujah یہ لوگوں نے sound کو na ہولی سپیرٹ کا نام دیا ہوئے sound جوڑ جوڑ سے بجے نا دک 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 ہولی سپیرٹ نہیں ہے وہ آپ کی آپ کی life کے ساتھ connected ہے کہ آپ کی life کس direction میں چل رہی ہے somebody say you know there's something and tell you this کتے لوگ سوڑتے ہیں کہ fast song گائیں گے پویتر آتما جنبش کرے گا کئی لوگ کہتے ہیں slow گانے گائیں گے تو پربو کا آتما مجھے اور بھرے گا come on be mature now بھرو ان باتوں سے اب اب ان باتوں سے اب اک جاؤ اور کہو خداور ہم تو اس وچن کی اور دھیان دیتے ہیں جس نے ہمیں اپنے پرمیشور کی ہر ایک ہر ایک کے بارے میں سمجھا دیا ہمیں بولو ہالیلویہ اب ہم وچن اس لیے نہیں پڑتے ہیں کہ میرا اور میرے پروار کو چھٹکارا میرے پروار کو برکت بلیسنگ میریکل کب آئے گا ہم تو وچن اس لیے پڑتے ہیں کہ میں پربو کی دکھ کو سمجھ سکوں اس کی بوچ کو لے سکوں سمبڈی سے ہالیلویہ اور یہ یہاں یہاں بہتر آتما جو لوگ اس ریتی سے بائیبل پڑھتے ہیں وہ پویتر آتما کی گواہی سے پڑھتے ہیں ہالیلویہ جو اسے یہی دیکھتے ہیں اس میں میری بلیسنگ کا ہے اور میرے جسے آپ مائنڈ سے پڑھ رہے ہیں ہالیلویہ یاد اکھنا تبھی بچن میں لکھا پویتر آتما تجھے پربو کی طرح بنائے گا اس کی صیرت اس کی صورت کی طرح بنائے گا کیریکٹر وہ لے کر آئے گا جب آپ ہمبل رہو گے آپ جان جاؤ گے بلو ہالیلیہ تبھی یہ ہنہ ببتسمہ نے کیا کہا تھا اس نے کہا یہی پربو کا میمنا اس کا پیچھا کرو کیوں کہا اس نے اسی بات کے لیے اس نے کہا اس کا پیچھا کرو کیوں جیسے ہی وہ پاپیوں کی لائن میں لگا ہوا تب اپتسمہ لینے کے لیے اس نے پورا کر کے دکھایا جو بیقتی پویتر آتما سے بھرا ہوگا وہ پرمیشور کے ہر بات کو ہمبل ہو کے پورا کر لے گا بلو ہالیلویہ اس کو کچھ معنی نہیں رکھتا situation کیا چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی ہے یہ ہم پر نربر کرتا ہے آپ کو بتا ہے آپ کا آج کوئی بگڑا کام پورا ہو جائے آڑی ماریں گے اوچھے ہوں گے ہم ڈانس کریں گے کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے اب پویتر آتما ہمارا جیون میں کام کر رہا ہے sorry to say this this is a wrong misconception ایک misconception ہے یہ بہت بڑا کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پویتر آتما is there جب ہم دکھی ہوتے ہیں پویتر آتما is not there یہ ہمارا mind ہے اور یاد اکھنا تم اپنے mind کے ساتھ پربو پر ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے اگر کنیکٹ ہونا تو روح اور سچائی کے ساتھ اور سچائی وچن ہے اور آتما اسے ایسے ریتی سے گرہن کرو کہ خداون میری کمی گھٹیوں میں میں خدا کی وفادار ہوں بولو hallelujah that is a reason اور یہی true worship کا reason ہے ہمارے لئے کتے لوگ blessed ہیں آج hallelujah کتے لوگ عاششت ہیں آج میں آپ کو پھر کہتا ہوں wrong take کھڑے ہو جائیں یہ اوپر بکا آتما آگیا ہے no please کہاں لکھا ہے بائبل میں ایسا feelings کو مت کہو کہ یہ پویتر آتما ہے feelings کو مت کہو it's not feelings hallelujah یہ ایک life ہے that you have to live with hallelujah مجھے آج بھی خداون نے اتنی سنجیدکی کے ساتھ اس بارے میں کہا اس نے کہا جب تو لگتا ہے تو مایوس ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا خداون کہتا ہے میں نے تب بھی نے تجھے چھوڑا ملو hallelujah میں سنڈے پریچ کر رہے بتا رہا تھا لوگ تو یہ کہتے نا یوسف کے پاس پربو کا پربو کا وچن ہونے کے پاس اس کا درشن ہونے کے پاس بھی اتنی تکلیفوں میں تھا لوگوں نے تکلیف دیکھی میں نے کیا دیکھا میں نے بائبل میں یہ دیکھا کہ جب وہ کھڑے میں گرا پرمیشن نے اسے اٹھایا بھی ہے نکالا بھی اسے جیسے اسے بیچ دیا گیا پوتیفر کی بیوی اسے بیوچار کرنے کے لیے تو کہاں پر آپ ڈود سکتے ہو ورشپ how can you find the worship in your life کونسے section کونسے area میں اپنی life میں آپ نے ورشپ کو دیکھ سکتے ہو کہ آپ ورشپ کو یہ اس طرح دیکھتے ہو کہ آج میرے husband کا mood اچھا ہے میرے بچوں کا mood اچھا ہے let's do the worship no اگر آپ یہ دیکھتے ہو نا ورشپ کو کہ ورشپ is the part that میں اپنے پرمیشن کو دینا چاہتا ہوں وہ اس ورشپ کے لائق ہے that is a reason ڈاؤد کی بیوی کڑکڑ کر رہی تھی اس نے کہاں کچھ بھی ہو جائے پر میں ورات نہ کروں گا بولو حالیلویہ آنکو کیا لگ رہا تھا آنکو لگ رہا تھا مار تھا جب کچن میں کام کر رہی تھی کیا مریم کو پتا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی بہن اس کی بہن کو گسا آ رہا ہے اسے پتا تھا پر پھر بھی اس نے ایک بات کو تھان لیا میں پربو میں ہی بیٹھوں گی ساتھ مجھ چلو یہ لائف ہے اور لائف کے ساتھ جو جڑا ہے نا وہ انسان کبھی ٹوٹتا نہیں ہے ملو حالیلویہ میں آپ کو پھر کہتا ہوں اس لائف کو ایک رکھنا خدا نے جب مجھے یہ بھرچن دیا I was really blessed میں اتنا آششت تھا اور میں خداون سے یہ کہہ رہا تھا خداون سے سکھ مجھ اس عورت کی زندگی نے بہت سا چیزوں کو بدلا ہے ملو حالیلویہ اس پیسج کو جب میں پڑھتا ہوں میں آپ کو پھر کہتا ہوں اپنی بائیبل کو پلیز مارک ڈاون کرنا کرو جب خدا آپ سے بات کرتا ہے نا اسے نوٹ ڈاون کیا کرو یاد رکھنا ایک تو میری بائیبل جو گم گئی ہے I tell you this می کو بڑا دکھ تھا یہ میری بائیبل گم گئی ہے My God is witness ایک ایک پیج جہاں پر میں نے کوئی پوائنٹس لکھے دینا My God is witness میں پراتنہ میں ہوتا ہوں خدا مجھے ریمائنڈ کرواتا ہے خدا مجھے ریمائنڈ کرواتا ہے تونے سمیں پر I tell you this last Sunday last Sunday I was waiting God I want that revelation خدا مجھے بھر خداون نے مجھے بتایا میں نے جس time پر لکھا تھا خدا نے کہا اس سے میں نے بات کی تھی I was I was so میں اتنا overwhelmed تھا خداون seriously I believe this خداون تو ہی ہے تیرا پویتر آتما ہی ہے جو خداون ہمیں بھرتا ہے ہمیں دوبارہ یاد دلاتا ہے بلو hallelujah love this you really need to be get connected with this کتے لوگ خوش ہیں اپنے خدا کے ساتھ hallelujah کتے لوگ worship کے ساتھ جوڑے کہ پربو کو مہیمہ دینا چاہتے ہیں hallelujah میں آپ کو پھر بولوں اس ورچن کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے بوجھ کو خداون نے ختم کیا ہے hallelujah توری بجی ہے آج یہ توری بجی ہے کہ آج بوجھ آپ کو خداون نے release کیا ہے you know find میں worship کے بینا کبھی نہیں کروں گا یہ دینا ہی دینا ہے مجھے خدا کو یہ احرادنا دینی ہی دینی ہے مجھے پربو کو بولو hallelujah یاد رکھو یہ ہی ہمارا بل ہے یہ ہی ہماری blessing ہے اور یہ ہی ہماری طاقت ہے سمبڑی سیں hallelujah کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ لگتا word نہیں سمجھ لگتا جب اس پر ستیتیاں آتی ہیں میں اس لئے کہتا ہوں وہ اسی expectation میں ہوتے ہیں کچھ اچھا ہو بخ ہماری life بائبل میں ایسا لکھا بارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں یشو مسیم مہا یاجکوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو ان سے کیا سوال پوچھ رہا تھا وہ کیا وہ کیوں حران ہوئے وہ کس بات کو سن کے حران ہو رہے تھے وہ لوگ کہ چھوٹا سا بچہ کیا کیا پوچھ رہا ان کے پاس جواب نہیں تھا آپ کو بتا ہے وہاں پہ ایسا کچھ لکھا نہیں ہے پر میں نے اپنی بائبل میں کل ہی میں نے پریچ کیا تھا کل ہی میں نے وہاں پہ بائبل میں اپنی نوٹ ڈاؤن کر کے لکھا ہے وہ پوچھ رہا ہوگا اس بارے میں تمہیں پتا ہے جو یشائی نے نبوبت کی ہے وہ بیچ کون سا تھا جو کواری سے جنم لے گا انہوں نے کہا نہیں پتا انہوں نے کہا وہ میں ہوں انہوں نے کہا جب اسرائیلی لوگ مصر سے باہر نکل رہے تھے انہوں نے ایک رات پہلے جو میمنی کا لہو اپنے دروازے پہ لگایا تھا وہ میمنہ کون تھا وہ میں تھا ان کو نہیں پتا تھا ان کو یہ نہیں پتا تھا انہوں نے کہا جب موسیٰ کے سامنے اسرائیلی لوگ بلوا کر رہے تھے جب سامپ انہیں ڈس رہا تھا جیسے میں نے پیتل اس پیتل کے اس لکڑی کے اوپر ایک سامپ لٹکا دیا تھا موسیٰ نے وہ سامپ کون تھا انہوں نے کہا وہ بھی میں ہی تھا بولو حالیلویہ اوپر تیک تھا سمبڈی سے you know there is a reason جب یہ بات جب آپ جب آپ پربو کی آتما میں بنے رہے گئے اس بات کو لے کر situation feeling کے ساتھ نہیں بلکہ اس چیز کا منن کر کے وہ میرا جیون ہے میری سانسیں اس کر کے چل رہی ہیں کیونکہ the holy spirit is in my life حالیلویہ میں feeling کے ساتھ نہیں ہوں میں وشواس کے ساتھ ہوں بلو حالیلویہ اور جو وشواس کے ساتھ ہے نا وہ feelings کی اوپر نہیں گرے گا بلو حالیلویہ and i truly believe you کل کو آپ کو یہ بھی آ کے بول دے گا تیرے آنے میں situation بہت بری ہے آمین بول دینا اس پر بولنا آمین کچھ نہیں ہوتا میری مشکل ہونے والی situation آمین میرا خدا میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ مجھے نکھالے گا حالیلویہ اگر problem آئے گی وہ مجھے تسلی بھی دے گا طاقت بھی دے گا اور میں راتنا میں کھڑا رہوں گا اور میں مہمہ کروں گا اور میرا چھتکارہ میں اپنا دیکھنے والا میرا پروار دیکھنے گا چھتکاری کو issue مسیح کے نام میں بولو حالیلویہ that is the joy that we have received through the worship of the lord oh how many believe this حالیلویہ کتے لوگ blessed ہیں آج and i truly tell you this اس وشواس میں زندہ رہو اسی بات میں زندہ رہو oh my god میں کہتا ہوں شیطان اتنا ہی کمزور ہے اتنا issue مسیح نے 2012 سال پہلے اسے کمزور کر دیا اتنا ہی کمزور ہے آج بھی جب آپ اس چیز کا انگی کار کرو گے حالیلویہ اتنا ہی وہ ٹوٹا ہوا ہے آج بھی جب آپ اس چیز کے اوپر کھڑے رہو گے this is a solid rock this is a solution اس پہ بنے رہو خداون آپ کو بہت بلیس کرے بولو حالیلویہ یہ عزت ہے خداون نے دی اس عزت میں بنے رہے کتے لوگ blessed ہیں بولو issue مسیح کے نام کی جائے پرہیزگار حالیلویہ اس خوشی کے ساتھ let's say خداون سے کہیں خداون آج بھی میں نے خداون تیری joy کو تیری خوشی کو خداون اپنے اندر رکھا ہے حالیلویہ خداون مجھے پتا ہے حالیلویہ میں نے برائی اور خداون چنتاں کو نہیں بلکہ خداون تیری اتر کو تیری جواب کو اپنے اندر رکھا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو خداون سے حالیلویہ خداون ماف کر مجھے کہ خداون فیلن کو خداون بچن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ یہ فیلنگز ہیں میری آج میں دکھی ہوں تو پربو پلیز مجھے خوش کر آج میں آگئے آج میں پریشان ہوں تو خداون تو میرے من کو ٹھیک کر پربو مجھے یہ پتا ہے حالیلویہ چاہے میں دکھی ہوں پریشان ہوں I will wait upon the Lord's answer میں خدا کے جواب کے لیے ہمیشہ اڈیک کروں گا حالیلویہ that's why بائیبل میں ایسا لکھا یوسف نے یوسف کے بھائیوں نے اسے مارا پر اس نے پلٹ کے جواب نہیں دیا اس نے پلٹ کے جواب نہیں دیا اسے پتا تھا میرا پرمیشن مجھے جب اٹھائے گا یہ بڑا جواب ہوگا حالیلویہ that was a reason وہ خوشی اس کے اندر تھی اور میں پربویشن مسیح کے نام سے یہ گھوشنا کرتا ہوں اس کلیسیا کے لیے تیرے لوگوں کے لیے تیرے بچوں کے لیے اسی سمیں حالیلویہ جب یہ برائی کو بھی دیکھیں اس کو سہن بھی کریں خداول یہ ویٹ کریں حالیلویہ پویتر آتما انہیں ایک اچھے سمیں پر اٹھائے گا دھنے بلو جو خداول کے زور بھی زکمی ہاتھ کے لیے دب کر رہتے ہیں وہ اچھت سمیں پر اٹھائے اور وہ آنے والے سمیں میں تمہیں سر بنائے گا حالیلویہ in the name of Jesus let you be done gone اس پواز کی پراتنا میں خداول تو نے دوبارہ ہمیں دلیر کیا تو نے دوبارہ ہمیں سامر سے بھرا تو نے دوبارہ ہمیں عزت دیا میں خداول اس عزت کو اور بھی بڑا کرتا ہوں خداول میں دوبارہ اس حصے میں موجود ہوتا ہوں حالیلویہ جس حصے کو ابلیس کھونا چاہتا ہے جہاں پر میں ارادنا نہ کر سکوں جہاں پر میں خداول میں تبھی مہمہ نہ دے سکوں جہاں پر خداول میں اپنا خوشی والا من ترے سامنے ارپت نہ کر سکوں خداول اگر وہ کہیں پر کہیں اٹیک کرنا چاہتا ہے خداول ایش مسیح کے نام سے میں اسے ڈانٹا ہوں حالیلویہ the joy of the Lord is the strength of my life اور یہی joy میری جیمہ میں برقرار رہے گا حالیلویہ خداول اگر وہ میری پاور کے سورس کو کٹ نہ کر سکے آج in the name of jesus ارادنا اوہ سورس ہے حالیلویہ جب میں پویترستان میں داخل ہوتا ہوں most holy place میں میں داخل ہوتا ہوں حالیلویہ آج خداول میں اسے کٹ نہ ہونے دوں اور ایش مسیح تیری مہمہ میری جیمہ میں اب سے لے کے میشہ ہو تو نے بڑھایا ہے تو نے ہی اوچہ کیا ہے آنے میں سمجھ میں تو ہی مجھے ویشواس میں سبھی بہت پوری کلیسیا بولیں گے آمین آمین سبھی تاریب جاؤ ایش مسیح کی نامیں حالیلویہ you know you are the بہت بلیس لوگ ہو آپ سبھی جو کہ خدا کی پویتر آتما سے بھرے ہوئے بچنوں کو آپ سن لیتے ہو اور اس کا منن کرتے ہو بولو حالیلویہ میں آپ کو فیل بولتا ہوں it's an honor it's a privilege it's a privilege for you to listen is a privilege for me to speak I'm nothing just an honor it's a grace of God اللہلویہ اور میں چاہتا ہوں بیسی خوشی میں ہمیشہ بڑھو and I tell you this do not look upon the reasons just look upon the Lord who is victorious in every situation